السلام علیکم اچھا آج ایک بھائی نے مجھے ایک سپلاٹ کا سائز سینڈ کیا تھا یہ چورتالیس سوٹ بھائی چورتالیس سوٹ باون فٹ کا ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے جب مجھے سینڈ کیا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر اس کے مکمل پلاننگ میں نے ان کو کر کے دی ٹھیک ہے تو اس کے آپ سے میں روٹیل جتنی بھی وہ میں شیئر کرتا ہوں آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے آج میری کے میری نا اگر اس میں کچھ بہتری اگر آ سکتی ہو تو میری آپ رہنمائی لازمی کی لئے گا کر دیا کریں ٹھیک ہے تو مجھے خوش ہی ہوگی تو اس کی ڈیٹیل سمجھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور گنڈی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے اور اگر آپ نے بھی اس طرح کا کوئی اگر آپ کا پل پلات ہے پلات کا سید ہے وہ مجھے آپ میرے بار سے اپنا مجھے شیئر کر دیں اس کے گرونڈ فلور اس کے فرسٹ فلور کا آپ کو میں پلان مکمل تیار کر کے دے دوں گا فری افکاس اس کے آپ سے میں کوئی چارجز نہیں لوں گا اگر آپ کو اس کا 3 ڈی فرنٹ ویو اگر آپ کو چاہیئے تو میں اس کے لئے آپ سے اپنے مٹ لازمی لوں گا ٹھیک ہے فرنٹ ویو بھی آپ کو میں اس کا تیار کر کے دے دوں گا تو چلنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تو آپ کو میں اس کے مکمل مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو میں سین کرتا ہوں پلات کا ہمارے پاس سائز کیا تھا چورتالیس سویٹ بہی بامن فیٹ ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آسانی سے سمجھا سکیں ہے تو اس میں نے ایک گیٹ رکھا ہے گیٹ کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا لان رکھا ہوا تو لان کا سائز میں روازی داس فٹ ایک انج کا اور کار پورٹس ہے، کارپورٹس کا سائز میں نے رکھا ہوا ہے بانہ پُرہ مёрسا سوٹ بھس تارہ ہفوٹ پھٹ سس آرہ وَ呢hiraft ذا بہن ا хрон ورحول ہیں تو ilsحول پیوجی ہے کیوں ان کی ریکوائرمنٹ یہ وہ ایس اس کو سائز پہ жدہ ہیں وہ اوپر پورشن جو ہے وہ میں رینٹOR التي تو یہ اوپر استی سیٹ پر میں نے ان کی سٹیر کی جو سیٹنگ ہے وہ میں نے کال دی تھی ٹھیک ہے اس کا سائز تھا میرے پاس آٹھ فٹ ٹھیک ہے آٹھ فٹ بائی ایک تقریباً 21 فٹ یہ بان رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ میرا ڈرینگ روم آجتا ہے ڈرینگ روم کا سائد میں نے رکھا ہوا ہے تیرہ فٹ بائی 21 فٹ اس طرح اور تیرہ فٹ یہ ہے ٹھیک ہے اور شور ہے کہ یہ آٹھ فٹ بائی تیرہ فٹ تھا ٹھیک ہے اور یہ اس کے بعد یہ ڈرینگ روم سے میں اس طرف بھی انٹر ہو سکتا ہوں اور یہ میں نے بوڈر روم بات روم اگر آپ اس کو کہہ سکیں تو وہ بھی بہتر ہے پانچ فٹ میں نے یہ دیا اس کے پیشے بیک سیٹ پہ اپننگ میں نے رکھی ہویا ہے اپننگ کا سائز میں نے دیا ہوا تھا چار فٹ بھی چار فٹ بھی چار فٹ کا ٹھیک ہے تو یہ ادھر سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو انٹرنز کے ساتھ میرے پاس یہ ٹی وی لون آ جاتا ہے Tv لاون کا سائل میں نے 22 فٹ اس طرح اور 14 فٹ اس طرح ڈی وی لون رکھا ہوا ہے اور ٹی وی لون کے اندر میں نے کچن کی سیٹنگ کی ہوئی ہے کچن کی سیٹنگ میں نے 13 فٹ پہ 11 فٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیشے میں نے اپننگ ایک دے دی ہے اپننگ کا استعمال بات سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور کچن سے بھی آپ کر سکتے ہیں وائیڈ ایریا رکھا ہوا ہے چار فٹ کا اور دو بیڈروم میں نے اس کے دیا ہوا ہے اگر آپ کو گناتے ہیں بیڈروم سائز میں �سے مشتر ہوگا ہاں تو اس短 لما görتا ہوا باٹے کا سائز تھا تقریباً انیس فٹ بنڑا رہا تھا اس so sensitive طری preparation میں یان سے ہاں تو انیس فٹ بھائی بارہ فٹ اس کا سائز ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک بات میں نے دی دیا ہے اٹیچ بات اس کا اور اس کا دونوں بیڈروم کا اٹیچ بات ہی آرہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیڈروم ہے بیڈروم کا سائز میں نے ایک دے دیا تھا پندرہ فٹ بھائی بارہ فٹ پندرہ فٹ اس طرح اور بارہ فٹ میرا اس طرح ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ اس کی پیچھے اوپن ٹو سکائی آگی اوپن ٹو سکائی کا سائز دیا ہے دو فوٹ شینج اس کا وائد ایریا رکھا ہوا ہے دو فوٹ شینج ٹھیک ہے تو اس میں آپ اس کا سی لیول وینڈو کا جو ہے وہ ایک فوٹ رکھیں تاکہ آپ اس سیٹ پہ جا کے اور اوپننگ کے آپ اچھے طریقے سے آپ صفائی کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ مزید اگر آپ نے بھی اس طرح کا کوئی اپنے تیار کروانا ہے تو آپ مجھے سائز سینڈ کریں آپ کو اس کا میں گرونڈ فلور اس کا فرس فلور جو ہے وہ میں آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کو یہی آپ کو پلان اگر آپ کے پلات کو پر ایجسٹ ہوسکتا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ مجھے واتس اپ نمبر کو پر میرے سارا استدق کریں اور آپ کو اسی پلان کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے میں مکمل آپ کو اس کی میٹریل بتا دیتا ہوں کہ اس کے آپ نے دور کا سائز کیا رکھنا ہے اس کے آپ نے وینڈو کا سائز کیا رکھنا ہے وہ آپ کو میں مکمل اس کی جو دیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں گا بہت سار اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ